بسم اللہ الرحمن الرحیم پارنیمانی کمیٹی کے اندر جو ہیں وہ پارنیمنٹ میں موجود پی ٹی آئی سمیت تمام پارنیمانی کمیٹیوں کے ارکان شامل ہیں اور پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی کے آمر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ ہے انہوں نے اعلان کیا اور اعلان یہ تھا کیا تھا بھلا اعلان یہ تھا کہ جناب حضرت قبلہ 26 جو پوائنٹس ہیں اس ترمیم کے وہ یونینیمسلی منظور کر دیئے ہیں کمیٹی نے یہ خرشید شاہ صاحب نے اعلان کیا لیکن آمر ڈوگر صاحب جو کہ کچھ منٹوں کے لیے آئے انہوں نے مساودہ وصول کیا مساودہ وصول کیا وہ اور جے یو آئی کی جو نمائندہ ہے اس کمیٹی کے اندر وہ مخصوص نشستوں پہ آئی ہوئی ایک خاتون ہے انہوں نے حاضری کے اوپر دستخط کیے دستخط کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے مراجعہ تختیار کر لی وہ وہاں سے چلے گئے کمیٹی سے اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے جاتے ہوئے جب میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ پائن کی در انہوں نے کہا ہم اس مساودہ کو نہیں مانتے اور یہ چوتھا مساودہ ہے جو سامنے آیا ہے اور اس کے چھبیس ہیں پتہ نہیں پارلیمنٹ کے اندر پیش کرتے وقت حکومت دھوکا نہ کر دے اور کوئی اور مساودہ لے آئے تو ہم اس طرح کی جو ہیں چلاکیوں کو نہیں مانتے اور ہم جا رہے ہیں اور یہ مساودہ ہم اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرے گی پھر اس کے بارے میں پارٹی کے سامنے کی رکھنا ہے وہ جو ہے نا حال مقیم اڈیالا جنگلالا جنگلالا اس کے پاس جانا ہے اور حال مقیم اڈیالا جنگلالا جنگلالا کے پاس کیا جانا ہے وہ ہم آپ کو مزید تفصیلات بتائے دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے نکل گئے لیکن ان کے جانے کے بعد اور کچھ میٹنگ میں بیٹھیں صرف حاضر ہی لگائی ہے تاکہ رکڑا مل سکے نا پر اپنا میٹنگ میں شریک ہونے کا سمجھا کریں اور وہ نکل گئے لیے وہاں سے اور ان کے نکل جانے کے بعد وہاں پہ جو تھا وہ فرشید شاہ صاحب نے ڈیلیبریشن کے بعد اعلان کر دیا کہ جناب ساری کمیٹیاں اس کے اوپر راضی ہو ساری پارٹیاں جن کی نمائندگی تھی نمائندگی اس سپیشل کمیٹی میں تھی وہ اس پہ راضی ہو گئی آہا آہا ٹھیک ہے مزے آگئے اس کے بعد جو ہے اب میں نے پتا کیا آہ بہت سارے احباب سے جن میں ممتاز بٹی صاحب بھی شامل ہے میں کہ اندر یہ گالدسوں کی ہوئے یہ ممتاز بٹی صاحب راوی ہیں بھائی میں میں نو نہ گالا کرنا جے یو آئی آلے ہو 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 جمعیت علم اسلام والے بھائیوں مجھے نہیں کچھ کہنا بٹی صاحب راوی ہیں کہ مولانا جو تھے وہ دونوں پارٹیوں سے نگوشیئٹ پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ٹی آئی سے کیونکہ جب حکومت بننے لگی تھی اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں قریب آئے تھے تو ان کے درمیان کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی تھی اس انڈرسٹیننگ کے بعد ایم کیم نے کہا تھا جی ہمیں نواز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ چاہیے تو ہماری پوری ہمایت حاضر ٹھیک ہے اور نواز شریف صاحب نے ایم کیم کو بلا کے ٹکر شکر کھلایا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے جاتی ابرا کے اندر اور انہوں نے باہر نکل کے خطاب بھی کیا تھا ٹھیک ہے ایک تو یہ معاملہ ہو گیا دوسری طرف جو تھا وہ جیجوائی جو تھی جمعیت علم اسلام وہ پیپس پارٹی کی ذمہ داری قرار پائی کہ ان کو آپ نے راضی کرنا ہے جو کہ وہ اس وقت نہیں کیا تھا لیکن اس وقت بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ پیپس پارٹی سے ہوئے ہیں کیونکہ جیجوائی جو کچھ مانگتی ہے وہ چاچوں کے پاس تو نہیں ہے جیجوائی نے پہلے گاڑی بلوچستان میں ہمیں چیف منسٹر شپ دی جائے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کو بتایا گیا کہ وہاں پہ کوئی بلوچ نان بلوچ جو ہے وہ چیف منسٹر نہیں ہوا کرتا پختون نہیں ہو سکتا وہ گورنر تو ہو سکتا گورنرشپ آپ لے لی تھی انہوں نے کہا نہیں گورنرشپ تو ہم پھر کے پی کے کی لیں گے تو گورنرشپ کے پی کے کی اور دو بزارتیں وفاق کے اندر چاچوں نے کہا مسئلہ ہی گئی نہیں ٹھیک ہے اور دو اس کے علاوہ کو کمیٹنیاں شمیٹنیاں باگی کوئی تماکو کے سمگلرز کے اوپر اور غیر قانونی منسٹر کے اوپر شاپے نامارنے کے وعدے وغیرہ سمجھا کریں وہ انہوں نے کر دیا ٹھیک ہو گیا اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد مولانا نے دوسری طرف کنڈی ڈالی اور پی ایم ایل این پی ٹی آئی ان کے ساتھ نگوشیشن میں آئی اسد کیسر کے ذریعے اسد کیسر نے مولانا کو یہ پٹی پڑھائی کہ علی امین گھنڈا پور جو ہے اگر اس کی چھوٹی ہو جائے اور میرا چھوٹا بھائی چیز منسٹر بن جائے تو سمجھے آپ چیز منسٹر اور ایک سینئر منسٹر ان کے ساتھ آپ کا آپ کا لگا دیا جائے گبال کا یا بچہ جا آپ کا نمائندہ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کر دیا جائے یہاں پر مولانا نے ایک اور گیم ڈالنے کی کوشش کی اور وہ گیم یہ تھی کہ اگر مولانا پی ٹی آئی کو رازی کر لیتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے ٹھیک ہے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیراعظم بن جائے تو مجھے صدر بنا گئی مولانا نے صدارت کے لیے لابنگ شروع کر دیا اور پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو قریب لانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے پھیک ہے وہ خواب دیکھے بھی خبریں اڑوائی بھی گئی میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن اب بھائی ذرائے کہتے ہیں کہ بٹی صاحب فرماتے تو میں کی کر رہا تو وہ قریب آئے بھی خواب دیکھے بھی لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کی آج جمعے والے دن میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور وہ جو سیٹیں روکی ہوئی ہیں ہے تیس والی یہ تیس سیٹیں وہ دینے جا رہا ہے اس کے بعد دونوں کی دھوڑیں تک بھی یعنی الیکشن کمیشن کی میٹنگ کا مطلب یہ تھا کہ کمپنی یہی چلے گی کمپنی چاچو کہ ہی چلے گی اب میرا تفسر شروع ہو چکا ہے تو اگر کمپنی یہی چلے گی اور جنابِ حضرت قبلہ دامت برکاتو ہم جنابِ مولانا فضل الرحمان صاحب مجزلہ علیہ تعالیٰ جو ہیں وہی وہ قدر نہیں بنیں گے اس کے بعد پھر دور لگی کہ اب جو کچھ ملتا ہے وہ لے لے اب چیف منسٹر گنڈاپور کو ہٹانے کی ڈیمانڈ کے ہمراہ چھبیس نکات والا مسعودہ لے کے کل پی ٹی اے ہی جو ہے پبندی ہٹنے کے بعد عبرون احمد خان نیازی کو اندر ملنے جائے چھبیس نکات کیا ہے اس کے لیے آپ جناب رات کو جو اپلوڈ ہوا ہے ہمارے محبی جناب سعید چودری صاحب کا ویلاغ وہ ملاحظہ فرمالیں تو کیا ہوگا چھبیس تاریخ کو مطلب کے کل اگر عبرات احمد خان نیازی گنڈاپور کو ہٹانے اور اسد کیسر کے بھائی کو چیف منسٹر بنانے کی منظوری دے دیتے ہیں کیونکہ گنڈاپور تو پی ٹی آئی کے اپنے ٹرولز کے بقول کمپرومائز ہو چکا ہے وہ تو فوج کا ٹاؤٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر تماشا اور طرف چلے گا اور اگر حرص کرے ورسٹ کم ورسٹ کیا ہے کہ اگر عمران احمد خان نیازی ان چھبیس نکات کے اوپر اظہار کر دیتے لیکن اس چھبیس نکتے کے اندر انہوں نے یہ جو ہے یہ جو امنڈمنٹ کروائی ہے مولانا فضل الرحمن کے ذریعے پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے بڑی اقل مندی اور چلاکی کی ہے ڈیڑھو شیاری بخائی ہے بقول اپنے ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کے ڈیڑھو شیاری جو دکھائی ہے اس ڈیڑھو شیاری کے تحت آرمی تنصیبات پہ حملہ کرنے والوں کے ہی مقدمات جو ہیں وہ صرف آرمی کوورٹس کے اندر جائیں گے اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے یا اس کے لیے للکرا مارنے والوں کے لیے یا اس کے لیے ہدایات جاری کرنے والوں کے مقدمات نہیں جائیں تو اب دیو مساودہ بابر ڈوگر لے کے جائے گا وہ جا کے بتائے گا کہ دیکھیں ہم نے آپ کی گرن فوجی عدالتوں سے بچا لیے تو اس لیے اس مساودہ کے اوپر ہم متفق ہو جائیں لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ موصوف دلتی کٹ ماریں گے اور اس مساودہ کو کر دیں گے موصوف کیونکہ اس مساودہ پہ مصرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں چیف منسٹر گنڈاپور بھی توٹھانا ہوئے گا کہ وہ انہوں نے اس میں سے اپنے بقول ان کے اپنے انہوں نے کامران مرتضی کے ذریعے جو ہے وہ اپنا اس میں سے نکالا ہے اور زرداری صاحب تو زبان دے چکے ہیں نا ویسے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ عواد قرآن و دیس نہیں ہوتے لیکن وہ تو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسس بنانے کی زبان دے چکے ہوئے ہیں اور بلاول صاحب بھی دے چکے ہوئے ہیں اور رابطے میں بھی ہیں ان کے اور ان کو برقاعدہ سائن کیا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں آئیں اور ان کو رام کریں رام انہوں نے کی کرنا چاہیے نا دو دفعہ وضاحت کٹ ماری دو دفعہ وضاحت کٹ ماری ہے اور کالا چٹے نے اوہ شور پایا ہے اوہ شور پایا ہے اوہ شور پایا ہو دے ہوتے سوشل کیا دے ہوتے کہ رہے راپ دا نا ٹھیک اسلام آباد کے دو کالا چٹا ملاؤ گڑ ریپورٹر جو بھی کہہ جائے اب آپ نے ڈھونڈنا ہے میں نے کس کا ذکر کی کالا چٹے رہے نا وہ نا دوبارے ہوتے تھے کھاپ نہیں پا دیتی ہے اس مصفدے دے ہوتے ہیں آہ وہ سوری وضاحت کے اوپر یا نہیں کہ اتنوں جلاس اندھا اتنوں جلاس اندھا اتنوں وضاحت آ جاندی ہے اتنوں جلاس اندھا اتنوں وضاحت آ جاندی ہے پارلیمنٹ تو شٹ اپ کال نہیں دی نہیں ہاں دی اینا اٹھ لوگاں ٹھیک ہے نا دیو نا ایک ریزولیشن پاس کر کے ان کو شٹ اپ کال دے کہ ارام سے بیٹھو ریویو لگاتے نہیں ہو اور اس کے اوپر جناب لگے ہوئے ہو وضاحت آگئی وضاحت آگئی وضاحت آگئی اٹھا کے باہر مارے اس کو اٹھا کے باہر پھینکے اس فیصلے کو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے نہ اس وضاحت کی نہ اس کی نہ اس کی نہیں ہو اب جناب جو ہے اب کل رابطہ ہوگا اب کا رابطہ جو ہے وہ دو ذرائقہ ہوگا ایک جو کامران مرتضی کا دوست ہے عدلیہ کے اندر بیٹھا ہوا اس کا رابطہ بھی ہونا ہے کل اور ادھر سے آمر ڈوگر کا رابطہ ہونا ہے اور اس سے عبران احمد خانی آزی نے کوئی ایک نزیجہ آخذ گھر کے تو ہاں ہدایات جاری کرنی کل جو وہ ہدایات جاری کرے گا لیکن ایک بات تیہ ہو گئی کہ کم از کم مستقبل قریب کے اندر وہ باہر تو نہیں آ رہا ٹھیک اور کمپنی چاچو کی ہی چلے گی اگر سیول اک احمد چلنی ہے تو وہ چاچو کی سربراہی میں بھی چلے گی ایک دوسری بات تیہ ہو گئی اور تیسری بات تیہ ہو گئی ملے وہ باہر تو نہیں آ رہا پوجی عدالت میں مقدمہ نہ جانے کی جو جس خوش فہمی میں مبتلا ہے وہ بھی ان کے خوش فہمی بہت جلدی دور ہو جاری ہے اور وہ کس پوائنٹ کے ذریعے جانا ہے وہ میں نے نہیں بتانا ہے ٹھیک ہے بھئی اگر حامد خان وہ پوائنٹ نہیں ڈھونڈ سکا اگر کامران مرتضی وہ پوائنٹ نہیں ڈھونڈ سکا اگر کامران مرتضی صاحب کے جو دوست ہیں جن کے ذریعے کامران مرتضی اور مولانا فضل الرحمن کو اپریٹ کیا جا رہا ہے یہ جو جی ڈھونڈ آئی کی طرف سے مسابدہ آیا ہے اے ادھون آیا ہے ایسی کامران مرتضی صاحب کے دوست کی طرف سے تو ادھر سے جو اپریٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر سارے ہاتھ ہی نظر آج چاہ نکل گئی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں پوائنٹ اٹ کروں کے بھائی جنہیں ایس کلاس دیتے ہیں تو دمکہ دماغ در ہی جانا جائے پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اگر ان کے دماغ جو ہیں وہ ڈفر ہو گئے اور ان کی یہاں گھچندے آگئی ہیں اندھی ہو گئی ہیں وہ اس کے کونسیکوینسز ہی پڑ پائے تو مجھے کیا پتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہ پوائنٹ بتاؤں لہذا گل کو محصر سمجھے یعنی پر کلوز سمجھے کل پھر اپ ڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چیزیں کلیر ہونی جا رہی ہیں اور بڑی ٹرانسپیرنٹ کلیر ہونی جا رہی ہیں چھے بجے جلاس ہے لیکن آج صرف ابتدائی کاروائی ہوگی کل پہ چلا گیا معاملہ تو میں نے کہا یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے دیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بیلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آتا ہے